اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے اسلامیات لازمی جو کہ اسلامیات لازمی انٹرمیڈیٹ کے اندر بچے پڑھتی ہیں اور یہ آپ کا 50 مارکس کا پیپر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو ٹائم ہے آپ نے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیسے پیپر کی تیاری کرنی ہے کہ آپ کے پچاس نمبر پورے کے پورے آج ہیں 50 مارکس کے حصول کے لیے آپ نے جو چند چیزیں اہم ذہن میں رکھنی ہیں آج ہم سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کا پیپر پیٹرن بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامیات لازمی کا سلیبس کیا ہے انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے اندر پچاس نمبر کا آپ کا یہ پیپر ہے جس میں آپ کا سلیبس آپ کے ٹوٹل چار ابواب ہیں آپ نے فور چیپٹر کی تیاری کرنی ہوتی ہے آپ کا چیپٹر نمبر ون جو ہے اس کے کیا کیا ٹوپکس ہیں اور کیسے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے آپ کا سب سے پہلے چیپٹر نمبر ون آپ کا پہلا جو باب ہے وہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہے یعنی فنڈامنٹل بلیو وہ کون کون سے بنیادی عقائد ہیں جس کو ہم مان کر ایک مسلمان کے علاستے ہیں جیسے توہید ہے رسالت ہے ملائکہ ہیں الہامی کتابیں ہیں اور آخرت یعنی پانچ بنیادی عقائد توہید رسالت ملائکہ آسمانی کتابیں اور آخرت یہ فائف آپ کے فنڈامنٹل بلیو ہیں بنیادی عقائد ہیں پہلے چیپٹر میں آپ کے بنیادی عقائد کو ڈسکس کیا جاتا ہے یعنی کہ پہلا چیپٹر آپ کا توہید رسالت ملائکہ آسمانی کتابیں اور آخرت ان پانچ بنیادی عقائد پر مشتمل ہے اس کے اندر آپ کا جو دوسرا چیپٹر ہے یہ ارکان اسلام اورگینز آف اسلام پر مشتمل ہے اس کے اندر یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کون کون سے ہیں ان ارکان اسلام کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نماز یعنی کلمہ شہادت کلمہ شہادت کے بعد پھر نماز پھر روزہ پھر زکاة اور حج اس طرح یہ فائف آرگینز آف اسلام ہیں پلرز آف اسلام ہیں ارکان اسلام ہیں جس کو آپ نے اچھے انداز میں تیار کرنا ہوتا ہے اور اسی چپٹر نمبر ٹو کے اندر ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی تیار کرنا ہے کہ نماز و ذکات حج کے بعد جہاد کی سے کہتے ہیں اور جہاد سے ریلیونٹ جتنی اقسام ہے یعنی جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے اور جہاد کبھی کلم کے ذریعے ہے کبھی سیف تلوار کے ذریعے ہے کبھی جہاد مسلحانہ انداز میں ہے کہ مسلحت کے اطاعت کیا جاتا ہے اور کبھی جہاد مدافعانہ ہے یعنی کبھی ڈیفینسیو انداز ہے اور کبھی مسلحت کے ساتھ یہ ساری جو جہاد کی ٹائپس ہیں ان تمام ٹائپس آف جہاد کو آپ نے اس چپٹر کے اندر تیار کرنا ہے اس کے بعد اسی چپٹر کے اندر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہوتا ہے اور محبت سے ریلیمنٹ جو آیات اور آحادیث ہیں وہ بھی ہم نے چپٹر ٹو کے اندر تیار کرنا ہوتی ہیں اور اسی چپٹر کے اندر کچھ رائٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ جو حقوق ہیں اس کو حقوق العباد کہتے ہیں اس کے اندر ہم دونوں شکے پڑھتے ہیں کہ رسپونسیبیلٹیز کیا ہیں اور رائٹس کیا ہیں یعنی حقوق کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں اور جب ہم حقوق اور ذمہ داری کی بات کرتے ہیں اس میں والدین کے حقوق اولاد کے حقوق زوجین کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق اسازہ کے حقوق ہمسائیوں کے حقوق غیر مسلموں کے حقوق ان سب کے رائٹس اور حقوق کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دوسرے کی رسپونسیبیلٹیز بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یعنی والدین کے حقوق تو اولاد کی رسپونسیبیلٹیز اور ذمہ داریاں اولاد کے حقوق تو والدین کی رسپونسیبیلٹیز اور ذمہ داریاں اسی طرح بہن بھائی کے حقوق ہیں یہ سارے کے سارے جو رائٹس اسلام ہمیں بتاتا ہے حقوق العباد اس کو بھی ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی چپٹر کے اندر ہم یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ محاصن اخلاق کیا ہیں مورل ویلیوز کون کونسی ہیں اچھے اخلاق کیا ہیں یعنی سچائی دیانتداری عدل و انصاف یہ سب چیزیں محاصن اخلاق میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ رضائل اخلاق کیا ہیں برے اخلاق کیا ہوتے ہیں بیڈ مورلز کیا ہوتے ہیں جھوٹ غیبت حسد وغیرہ یہ سب چیزیں ہم نے چپٹر نمبر ٹو میں ڈسکس کرنی ہے اس اعتبار سے یہ چپٹر ایکزیم کے پیش نظر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگر ہم اگزیم پرسپیکٹیو میں ان تمام چپٹر کو دیکھیں تو چپٹر نمبر ٹو ویٹیج کے لحاظ سے بھی اور اپنی افادیت اور اہمیت کے لحاظ سے بھی باقی چپٹر سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے آپ کا جو چپٹر نمبر تھری ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہے اسوائے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چپٹر کے اندر آپ نے بنیادی طور پر جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاف جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں ہم نے اس کو پر بات کرنی ہے اخوت کی سے کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے مساوات اور ایکویلٹی کی سے کہتے ہیں اسلام کہاں کہاں ایکویلٹی کا تصور دیتا ہے اور اسی طرح اسلام نے سبر استقلال کی کون کون سی صورتیں ذکر کی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کر دینے کا وصف کتنا پیارا ہے اور اسلام کیا خوبصورت انداز میں ہمیں افو و درگزر اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا تصور دیتا ہے اور ذکر الہی کے کون کون سے سمرات و فوائد ہیں یہ چپٹر نمبر تھری ہے اس کے اندر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیمنٹ ساری چیزوں کو یاد کرنا ہوتا ہے اس میں خاص طور پر تین چیزیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات صحابہ اکرام و اہلِ بیعتِ کرام کے واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ ہستیوں کا ذکر یہ سارا ہم نے چپٹر تھری کے اندر ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور یہ چپٹر بھی افادیت کے اعتبار سے چونکہ زیادہ شورڈ کوئسن جو ہیں وہ چپٹر تھری سے بنا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو چپٹر نمبر فور ہے وہ تعریفِ قرآنِ حدیث ہے ہم اس کے اندر انٹرڈیکشن پڑھتے ہیں قرآن کا اور حدیث کا یہ چپٹر اپنی افادیت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے چونکہ جو بیسک انفرمیشن قرآن اور حدیث کی ہے یہ سٹوڈنٹ آگے بھی جب پڑھتے رہتے ہیں ان کو ہر جگہ اس کا سامنا کرنا پڑھتا ہے یعنی آپ قرآن و حدیث کا جو نولیج ہے اس کو اسلام کا بیسک نولیج کہہ سکتے ہیں اور چپٹر فور اسی سے ریلیونٹ ہے یہ صرف انٹرمیڈیٹ میں نہیں آپ آگے جا کے گریجیشن کے اندر جب اسلامیات کی تیاری کرتے ہیں وہاں بھی قرآن کا جو بیسک نولیج ہے وہ وہی ہے آیات قرآن کی وہی رکوع وہی وہی مقتعات وہی متشابہات لہذا اس لحاظ سے چپٹر فور بڑا اہمیت کا حامل ہے آپ ماسٹر ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ پی پی ایس سی کا ایکزیم دے رہے ہیں تو وہاں بھی پنجاب پبلس ایس کمیشن کے اندر آپ کو جو پیپر دینا پڑتا ہے اس میں اسلامیات کا پورشن یہی بیسک نولیج سے قرآن و حدیث سے آتا ہے آپ آگے ایم فیل پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں آپ انٹی ایس کرتے ہیں گیٹ جنرل دیتے ہیں گیٹ سبجیکٹ دیتے ہیں وہاں بھی آپ کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ سکسٹی مارکس آتے ہیں سکسٹی مارکس سے ریلیونٹ آپ کو پیپر آپ کے سبجیکٹ سے آتا ہے باقی جو آپ تیاری کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو جنرل نولیج انیلیٹیکل ریزننگ اور اس کے ساتھ ساتھ ففٹین مارکس آپ کو اسلامیات کے جو بیسک نولیج کے ایم سی کیوز حل کرنا ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے چپٹر فور بڑا حمیت کا حمل ہے کہ آپ اگرچہ کیمسٹی فیزکس اور بائیو میں جا کے بھی پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو آپ کو گیٹ جنرل کرتے ہوئے انٹی ایس کا پیپر جب پاس کرنا ہے یا گیٹ سبجیکٹ میں اپنی سبجیکٹ سے ریلیونٹ آپ یونیورسٹی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق جب انٹی ایس دیتے ہیں تو بھی بیسک نولیج جو قرآن و حدیث کا ہے وہ یہی ہے اس لیے چپٹر فور بھی اہمیت کا حامل ہے اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ قرآن حکیم کیا ہے اس کی آیات اس کے رکوع اس کے اندر کتنے زبریں ہیں اور کتنی پیش ہیں اور کتنے اس کے اندر جو منازل ہیں یہ ساری چیزیں جو بیسک نولیج ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں پھر مکی اور مدنی سورہ کی خصوصیات کیا ہیں مکی سورت کی کون کون سی سپیشل کوالٹیز ہیں اور مدنی سورہ کی کون کون سی خصوصیات ہیں اور اسی طرح جو صورتوں کی خصوصیات ہیں ان کو بھی پڑھا جاتا ہے اور قرآن کو کیسے جمع کیا گیا کیسے اس کو مدون کیا کیسے کمپائل کیا گیا اس میں آہدِ صدیقی اس میں آہدِ عثمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یہ سارے عدوار اس کو ڈسکس کیے جاتے ہیں اس کے بعد خاص طور پر حجت الویدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو پوری انسانیت کے لئے بہترین خطبہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آہدیث نبوی کا تعارف حدیث کیسے کہتے ہیں حدیث کو سمجھنے کے بیسک اصول کیا ہیں حدیث کے قواعد و اصول کیا ہیں اس کی تعریف کیا ہے حدیث کی اقسام کیا ہوتی ہیں حفاظت کیسے کی گئی حدیث کی تدوین حدیث کیا ہیں اس پر مستشکین کے کیا کیا اترازات اور سوالات ہیں اور سیاہ ستہ جو چھے مطبر کتابیں ہیں بخاری شریف مسلم شریف جامع ترمزی سننے ویداؤ سننے ابن ماجہ سنن نیسائی ان چھے کا تعریف اور جو اصول عربہ چار اہل تشعیو کی مطبر کتابیں ہیں اس کا بھی یہاں ڈسکس کرتے ہوئے ہم تعریف پیش کرتے ہیں اس طرح یہ جو پورا سلیبس ہے اس سلیبس سی تیاری کے ساتھ ساتھ آپ کو پیپر کا میں نے بنیادی طور پر تیاری کا انیلیسز کیا اب ہم بات کرتے ہیں پیپر کی ویٹیج پر سیپٹر سے کتنا پیپر آئے گا اور آپ نے پیپر کرتے ہوئے کون کون سی بنیادی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جب سمجھ لیں گے تو پیپر پیٹرن کو سمجھنے کے ساتھ آپ کو پیپر کرنے میں بھی آسانی ہوگی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کا یہ جو پیپر ہے اسلامیات لازمی کا یہ آپ کا دو گھنٹے پر مشتمل ہوگا آپ نے اس کو دو گھنٹے میں کرنا ہے اور آپ کے ٹوٹل جو مارکس ہیں وہ ففٹی ہیں لہذا ان دونوں چیزوں کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں سب سے پہلے آپ کا سوال نمبر ایک جو ہے یہ آپ کا موروزی طرز ہے جس کو اوبجیکٹیو ٹائپ کہتے ہیں آپ کا جو موروزی طرز ہے یعنی آپ کا جو اوبجیکٹیو ہے اس کے اندر آپ کو ایم سی کیوز آئیں گے ٹین اور آپ نے ٹین کے ٹین ہی کرنے ہیں ایک نمبر کا ایک ہے لہذا آپ کو دس مارکس مل گئے کوئسٹن نمبر فن میں اسلامیات کا کوئسٹن نمبر ون ایم سی کیوز ٹین اور ٹین کے ٹین ہی کرنے آپ نے آپ کو ٹین مارکس مل گئے اور یہ پورے سلیبس سے آتے ہیں یعنی پہلا چپٹر بنیادی عقایت سے بھی دوسرا عادی سے مبارکہ سے بھی اور تیسرا آپ کا دوسرا جو آپ کا ارکان اسلام ہے اس سے تیسرا جو آپ کا ٹوپک ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھا اور فورت اور لاز چپٹر تعریفِ قرآن و حدیث یہ چاروں سے مل کے آپ کا یہ شورڈ کوئسن ٹین مارکس کے ہوتے ہیں یہ آپ نے پندرہ منٹ میں کرنا ہوتا ہے ففٹین منٹ کے اندر آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے باقی آپ کے پاس ایک گھنٹہ اور پنتالیس منٹ بجھ جاتے ہیں جس میں آپ نے باقی اپنا پیپر کرنا ہوتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا کوئسن نمبر ٹو آپ کا کوئسن نمبر جو ٹو ہے یہ آپ کے نائنگ شورڈ کوئسن ہوں گے اور آپ نے اس میں سے سکس کرنے ہیں تو اس طرح ہر کوئسن شورڈ ٹو مارکس کا ہے آپ کے ٹویل مارکس بنے اور یہ جو آپ کا کوئسن نمبر ٹو ہے یہ زیادہ تر آپ کا پہلا چپٹر اور دوسرے چپٹر کے ابتدائی جو ٹوپکس ہیں اس سے ریلیونٹ آتا ہے عموماً آپ کا پہلا چپٹر جو توحید رسالت ملائکہ آسمانی کتابیں اس سے ریلیونٹ اس میں کوئسن آئیں گے اور پلس اس میں ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت نماز روضہ زکاة حج اس سے ریلیونٹ آپ کے کوئسن نائن نائن میں سے سکس کرنے ہیں آپ کے لئے اس میں آپشن موجود ہوتی ہے آپ کا کوئسن نمبر جو تھری ہے کوئسن نمبر تھری آپ کا اسی طرح یہ بھی شورڈ کوئسن ہے اس میں بھی آپ کو نائن آئیں گے آپ نے اس میں سے سکس کرنے ہیں جب آپ سکس کریں گے تو اس میں سے ہر ایک ٹو مارکس کا ہے آپ کے ٹویل مارکس بنے اس طرح آپ کے بارہ نمبر اس میں بھی بنے اور یہ والا جو پورشن ہے آپ کا اس کے اندر ایک تو کوئسن نمبر تھری سے ریلیونٹ یعنی اخوت وغیرہ اور ذکر وغیرہ سے ریلیونٹ شورڈ آتے ہیں پلس اس میں چپٹر فور چپٹر فور کے اندر سے آپ کو جہاں کوئسن آئیں گے یعنی آپ حدیث سے ریلیونٹ کوئی پوچھا جائے گا یعنی آپ کو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ آئت ہے اور یہ دو نمبر کی اس کا ترجمہ کریں اسی طرح آئے گا یہ حدیث ہے اور آپ نے اس حدیث کا ترجمہ کرنا ہے صرف ترجمہ تشریح نہیں ہوتی تو اس سے لحاظ سے کوئسن نمبر تھری کے اندر آپ کے ایک آئت اور ایک حدیث لازمی اس میں شامل ہوتی ہے اس اعتبار سے اس کی ویٹیج چپٹر نمبر فور میں زیادہ بڑھ جاتی ہے چپٹر نمبر فور سے ایک آئت اور ایک حدیث دو دو نمبر کی اس میں لازمی آتی ہے جو کہ آپ نے کرنا ہوتی ہے اس لحاظ سے آپ نے سکس اور سکس یہ کیے ٹویل ٹویل مارکس اس میں ہے ٹین مارکس اس میں اس کے بعد اب آپ کی آجیں گے لاؤنگ کوئسن جو آپ کے لاؤنگ کوئسن آئیں گے وہ کہشن نمبر آپ کا فور ہے کہشن نمبر آپ کا فائیو ہے اور کہشن نمبر آپ کا سکس ہے یعنی اس لحاظ سے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا پہلا mcqs ہیں اور آپ نے mcqs question number one میں کرنے ہیں یہ آپ کا short question ہے اور آپ نے short question nine میں سے six کرنے ہیں یہ بھی آپ کے short question ہے یہ بھی آپ نے nine میں سے six کرنے ہیں یہاں سے آپ کے long question start ہو جاتے ہیں long question آپ کا four five اور six یہ تینوں آپ کے long question ہیں ان میں سے ہر ایک long question جو ہے وہ eight eight marks کا ہے اس میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ایک کوئسن کے طور پر ایک ایک ٹوپک پوچھا جاتا ہے اور اس میں کبھی پورشن بنا دیے جاتے ہیں دو یا تین کہ ان پر مندرجہ زیل پر نوٹ لکھیں تو آپ نے دو تو دونوں پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے یا تین تو تینوں پر تھوڑا تھوڑا لکھنا ہوتا ہے یہ ہر ایک آپ کا آٹھ ہٹھ نمبر کا ہے عموماً اس میں سے پہلا کوئسن جو ہوتا ہے وہ پہلے چپٹر میں سے آ جاتا ہے عقید تحید والے میں سے اور دوسرا عموماً جو ہے وہ دوسرے چپٹر سے اور یہاں آپ کا تیسے چپٹر اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلا آپ کا جو تعارف قرآن حدیث ہے اس میں سے آ جائے اور یہ جو ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر تھری سے آ جائے یا چپٹر نمبر تھری سے عموماً جب آتا ہے تو وہ پورشن میں ڈیوائیڈ ہو کے آتا ہے یا اسی طرح آپ کا چپٹر نمبر ٹو میں سے زکاة حج پر یا محاصن اخلاق یا حقوق والدین پر آ جائے یہ اس انداز میں ہے اگر ہم اس کا پرسپیکٹیو میں دیکھیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں کہ ماضی کے تناظر میں یہ پیپر کس انداز میں آتا ہے تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے ایک ویٹیج بتا دیتا ہوں تاکہ تیاری کرنے میں آسانی ہو آپ کے جو پیپر ہے اس میں جو آپ کے چپٹر ہیں آپ کا چپٹر نمبر ون آپ کا چپٹر نمبر ٹو اور اسی طرح آپ کا چپٹر نمبر ٹری اور آپ کا چپٹر نمبر فور یہ فور آپ کے چپٹر ہیں جو آپ نے تیاری کرنا ہوتی ہے اسلامیات کی اب اس کے اندر اگر رفلی ایک ہم آئیڈیا دے دیں تیاری کرنے کے لیے تو تقریباً پچھلے پیپر کو دیکھیں انیلیسز کرتے ہوئے ویٹیج کے لحاظ سے تقریباً ٹوانٹی فور پرسنٹ پیپر پہلے چپٹر سے بن جاتا ہے اور تقریباً فورٹی ٹو پرسنٹ ویٹیج کے لحاظ سے چپٹر ٹو سے پیپر آ جاتا ہے اور ٹیول پرسنٹ جو ہے ویٹیج کے لحاظ سے پیپر چپٹر تھری سے بن جاتا ہے اور ٹوانٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ ویٹیج بنتی ہے چپٹر فور کی اس طرح آپ کا ہنڈر پرسنٹ پیپر تیار ہو جاتا ہے یعنی فور آپ کے چپٹر ہیں اور اگر ویٹیج کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ویٹیج جو ہسٹوریکلی میں نے بتایا یعنی پاسٹ کے جو پیپر تھے اگر ہم اس کا انیلیسز کریں تو اس لحاظ سے بنتا ہے اس طرح جو آپ کا پورا پیپر ہے آپ نے ففٹین مارکس میں یہ کیا اور باقی آپ نے شارٹ کوئیسن سکس سکس کیے اور پھر آگے لانگ کوئیسن وہ ایک گھنٹہ اور پنتالیس منٹ میں آپ نے اس کو میریج کرنا ہوتا ہے اس طرح آپ کا یہ پورے کا پورا جو پیپر ہے جو پچاس نمبر کا ہے دو گھنٹے میں اچھے انداز میں اٹنٹ بھی ہوگا اور اچھے انداز میں تیاری بھی ہوگی